اسلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ سعید احمد علیہ وآدہ آپ کی خدمت حضر ہمارا یوٹیوب اور فیس بک کیانل یہ ہے پاکستان دیکھنا ہے لاکھوں پر روڑ ردو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر عدت میں نکاہ کا معاملہ پندرہ سولہ سترہ اپریل آئے پندرہ اپریل ہے کل سولہ اپریل ہے کل پھر سترہ اپریل ہے عدت میں نکاہ کا معاملہ عمران عمد خان جیسے نے خود یہ بات کی تھی کہ مجھے ایک عدت میں نکاہ دوسرا مجھے زل شاہ یہ نہیں بولتے اور جس طرح ایک نکاہ کے معاملے کو اچھالا گیا اور جس طرح کوئی دنیا میں اس معاملے کو اچھالا نہیں تھا چاہیے مگر اسے اچھالا گیا اور پھر یہ معاملہ یاد رکھے گا تحریک انصاف کے چیئرمن اور مشرعہ بگن کو سال 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 اس میں صدا بھی شاہ رخ انجمن صاحب جو کہ سیشن جد جد ان کی دارت میں کیس ہے اس کیس کی تین سماعت تھی اور تیسری سماعت پہ جو رزوان عباسی صاحب خاور منعکہ صاحب کے وکیل دو سماعتوں پہ غائب رہے آج بسیکلی اس کیس کی سماعت تھی اور خاور منعکہ صاحب بشرا بی بی کے صاحب کا شہر انہوں نے کیس دائر کیا ہوا تھا پہلے وہ ان کی گواہی دیتے رہے ہیں جی کہ پاک دامنی کی ابھی جو ہیں ان کے گینسٹ ہے تو رزوان عباسی صاحب دو سماعتوں پہ غائب رہے آج بھی جب کیس کا آگاز ہوا عمران عمد خان جیسر و بشرا بیگم کے وکلاہ موجود تھے اور خاور منعکہ کے وکیل صاحب کتن ہے جی کتن ہے رزوان عباسی صاحب تو رزوان عباسی صاحب غائب تھے تو شاروخ انجمن سیشن جیسر نے کہا کہ میں اگر آج رزوان عباسی صاحب پیش نہ ہوئے تو پھر اس کیس کا خیصلہ سنا دوں گا اور انہیں پیش ہونا پڑے گا تو میرا حال ہے جب انہوں نے دیکھا کہ جو ہے وہ معاملہ حاصل نہیں کرتا تو رزوان عباسی صاحب جو بڑے بہانے بنائے گے وہ یہاں پہ نہیں وہ وہاں پہ ہیں وہ وہاں پہ نہیں تو وہاں پہ ہیں تو ایک دم سے رزوان عباسی صاحب منظر پیاتے ہیں پیش ہوتے ہیں کیونکہ ایک بجے تک کا ٹائم تھا اگر ایک بجے سے ایک من بھی لیٹ ہوتا تو آپ جیسر کے موڈ کو بڑے بات سانی یا بڑے اچھے طریقے سے سمر سکتے ہیں تو حاور منعکہ صاحب کی درخواست پر عمران حان بشرا بی بی کے حلاف مقدمہ در درخواست کی گئی وکیل کی جانب سے چار سو چھینوے چار سو چھینوے بی کی دفعات شامل کی گئی ٹرائل کور نے چار سو چھینوے بی کی دفعات کو حضب کر کے چار سو چھینوے کے تحت سزا سنائی وکیل رزوان عباسی جانہی کے وہ کہتے ہیں چار سو چھینوے بی کا اس میں اطلاق ہونا چاہیے مگر بڑا معاملہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو رزوان عباسی صاحب ہے ان سے یہ سوال بنتا ہے کہ آپ دو سماعتوں پہ غائب کیوں تھے آج تیسی سماعت پہ آپ کہاں تھے آپ کی تیاری نہیں تھی یا معاملہ کس طرف تھا مگر یاد رکھی گا عمر یوب صاحب ہوں بریسٹر گور صاحب ہوں یا میں نے جن سینئر قروندانوں سے بات کی ہے وہ اس بات پہ ڈیمڈ شوڈ ہیں وہ اس بات پہ بلکل کھڑے میں کہ جو ہاورم نے کہا سب اس کیس میں ہاریں گے یا مران عمد خان نے اصفر بشرب اگم جو ہے وہ اس کیس میں جیتیں گے اور کل سائفر کیس میں آپ بھی مران خان کو جیتے دیکھیں گے ایک سن نبی ملین پونٹس کیم میں ڈی افٹر ٹ ندر آئے گی تحریکن صاحب نے جی اسلامباد کے تینوں علکے این اے چیلیس این اے سنتالیس این اے اٹالیس میں دھاندلی کے لیکشن ٹربنوں میں چیلنج کر دیا یہ این اے چیلیس سنتالیس اٹالیس وہ علکے ہیں کہ جہاں پہ اسلام آباد کے اندر یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ تحریکن صاحب ہار سکتے ہیں مگر وہاں سے تینوں سیٹیں جو ہے وہ نونلک جیتی ہیں مگر ایک بھی جیت تحریکن صاحب جیت جاتی تو معاملہ اس قدر نہ ہوتا وہا ہم سے آپ جا کے پوچھے نا مجھ سمیت آپ تمام کے عزیز اسلامباد میں ہوں گے اور این اے چیلیس میں بھی ہوں گے این اے سنتالیس میں بھی ہوں گے این اے تالیس میں سے بھی ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق تحریکن صاحب جیتی ہے فارم فورٹی سیون کے مطابق نونلک وہاں سے جیتی ہے جس میں راجہ خورم نواز صاحب ہیں اس کے علاوہ بڑے نام آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر فضل صاحب ہے ڈاکٹر فضل صاحب ہے چودری صاحب تو ان کا اپنے نام سنا ہوگا تو یہ ان کو الیکشن ٹورنر میں چیلنج کر دیا گیا 21 اپریل کا دن تحریکن صاحب کے لیے بڑا اہم تنین دین ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کا آغاز ہو چکا تھا اس طرح میں رہا ہے تحریکن صاحب کے لیے بڑا سنیری موقع ہے کہ تمام گھوڑوں کے نشان ہے صرف پی پی ایکس سنتالیس لہور تین سے جہاں پہ محمد مندی صاحب ہیں یہاں پہ ستختہ سیاہ ہے اور دوسرا پی پی دو سن نوے ڈی جی خان سے مہینہ دن ک تختہ سیاہ اور نلکا بھی ہے تو دیکھتے ہیں جی اکیس اپریل کو تحریک انصاف ایک بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہے بوشرا بیگم نے جی ایک درخواست دیار کی ہے کہ میری خوراق میں زہر کے خدشات کے پیش نظر صحت پر اثر ہو سکتا ہے عدالت شوکن تھانم یا جس مردی پرائیوٹ ہارسپلٹ سے ٹیسٹ کرانے کی اجازت دے بوشرا بی بی نے سلامباد ہائی کورڈ میں نئی درخواست دائر کر دیا ہے ادھر جی حمادر صاحب نے بھی اپنا ایک ٹویٹ کر دیا کہ اکیس اپریل کو پنجاب کے بارہ حلقوں میں زمنی تحاب ہونے جا رہا ہے اس کے بعد پنجاب میں جلسوں کا سنسلہ شروع ہوگا پنجاب کی تمام قیادت کے علاوہ بسٹر گوھر عمر یوب شیر وزر مروت پنجاب جلسوں میں شرکت کریں گے پنجاب سے ایک سمندر اٹھنے والا ہے انشاءاللہ یہ حمادر صاحب نے ٹویٹ کیا مگر حمادر صاحب اگر آپ لیکشن سے پہلے سے کرتے تو تحریکن صاحب کے برکر یہ بات کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے جو ہم سے بھی لوگ اظہار کرتے ہیں مگر ہمارا کام ہوتا ہے کہ آپ کو نیوٹریلٹی میں لے کے آنا تو وہ یہ کہتے ہے اگر یہ ایک کی سیکل سے پہلے تو تحریکن صاحب کو بڑا ایج ملنے جا رہا تھا مگر اس طرح تحریکن صاحب نے ہی ہواتین کو ساتھ لیا ہے زرتاج گل صاحبہ ہیں ریحانہ ڈار صاحبہ ہیں کمل شوزب صاحبہ ہیں تو ان تمام کو لے کے تحریکن صاحب اس طرح میدان میں اتر رہی ہے مگر بڑی خبر یہ ہے کہ جو عادل راجہ صاحب ہیں جو ریاستی داروں کے اگینسٹ بہت بڑا پرپورگنہ کرتے ہیں برگیٹی ریٹائر راشن نصیر کے ذریعے انتحابات میں دھاندلی گلزام لیکشن سیل کا قیام سابقہ وزیر دم عمران ہن کی طرف سے میسٹر ایکس کا نام لندن میں مقیم عادل راجہ برطانوی دالت میں ہتھ کے عزت کا کیس ہار گیا برطانوی دالت نے الزام لگانے پر عادل راجہ کو دس ہزار پاؤنڈ جرمانہ کیا اور سترہ اپل کو جواب بھی طلب کر لیا ہے اور عادل راجہ نے برگیٹی راشت پر عدالتیم دالت سے لے کر آسف زداری سے خوفیہ ملاقاتوں کے الزام لگائے تھے اور یہ میرا خیال ہے وہ ہی ہیں شہر سیکٹرین چارج کس جگہ پر رہا ہے مگر یہ بڑا عادل راجہ کے لئے سرپرائز ہے تو ڈیفنیلی آپ کو ساتھ ڈسکس کریں گے مزید ابھی تک آب لاغ تھا نیک سوٹا کے لئے ہوشت کے جائے دے اللہ کو حمیر آسلو اسلام علیہ وسلم